دھنباد کرنے جہا رہے کالا پتھر مووی کی جو 1989 میں آئی تھی آج ہم جانیں گے اس کے پیچھے کی سچائی کیا تھی امیدہ بچن کی فلم کالا پتھر ایک ایسی کہانی ہے جو دوگی ترادسی پر بنی ہوئی اس کی کہانی دھنباد کے نزدیک کوئلے خدان سے جڑی ہے مزدوروں کی گئی تھی اس میں بہت ساری جان تراصل جھارکن کے دھنباد کے نزدیک کوئلے خدان چاس نالا میں 1975 میں ہوئی درگھٹنا جس میں سرنگ میں پانی بھر جانے کے وجہ سے 365 مزدوروں کی ہوئی تھی موت یہاں ایک ملٹی سٹارر فلم ہے جس میں امیدہ ایک امیتاب بچن ستران سناس اچھی کپور نیتو سنگھ راکھی پروین بو بھی پریم چوبڑا جیسے دگ جمی نیتا تھے اس مووی نے اس زمانے میں بھلے ہی حصد کمائی کی تھی لیکن اس فلم کی گنتی آج بھی کلٹ سنیما میں کی جاتی ہے 1989 میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم کی نردیشت کرنے والے تھے ایس چوپڑا سلیم اور زابید نے اس کی سکرپٹ لکھی تھی اس میں مطاب بچن ایک پور بنو سے نادھکاری ہیں جس کا کوٹ مارسل کیا گیا ہے کیونکہ اس کے کارن ایک جہار ڈوب گیا تھا اور تین سو لوگوں کی جان گئی تھی اس کے بعد بجے کا رول کرنے والے مطاب کوئلے خدان میں جا کر کام کرنے لگتے ہیں دھنڈاج اس خدان کے مالک ہیں لیکن وہ صرف اپنی کمائی دیکھتے ہیں فلم کالا پتر بھلے ہی بوکس آفز پر دھون نہیں مچا سکی لیکن اسے کئی آوارڈ کے لیے نامنکت کیا گیا تھا اس کا کردار کافی جبردست تھا آپ کو یہ مووی کیسی لگی تھی اور یہ جانکاری کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تینکو